بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی حضیث علوہ آج کا امار لیکچر آپ کی سال اول کی اردو کی کتاب سرمایہ اردو سے ہے اور اس کے حصہ نصر سے ہم تیسرا سبق سرسید کے اخلاق و خسائل پڑھ رہے ہیں جو کو ملانا الطاف سین حالی نے لکھا تو اس لیکچر اس سبق پہ ہمارے تین لیکچر ہو چکے ہیں اور کم و بیش تین ہو گئے ہیں اور آج ہم اسی سبق کی پھر تشریف کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ کسی بھی مصنف کی تصریف تحریر کو سمجھنے کے لیے یا شاعر کی شاعری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے خیالات سے اگاہی ہو اس کے اندازے بیان یا اسلوب تحریر سے آپ کو اگاہی ہو پتا ہو تب ہی آپ اس کی تحریر کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں گزشتہ لیکچرز میں میں یہ بیان کر چکا ہوں اور آج کا لیکچر ہم سبق کی تشریف شروع کریں گے تو پچھے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ ان کی یعنی سرسید احمد خان کی بات ہو رہی ہے سرسید احمد خان جو ہے ان کی ذات میں سہر چشمی اور فراغ خوصلگی کے عصاق موجود تھے اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ جمع جوڑ نہیں کیا بلکہ وہ قوم کی بلائی اور مذہب کی حمایت اولاد کی تعلیم منصفقوں کی امداد اور جو ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کی خبرگیری میں خرچ کیا تلکہ یہاں تک کہ اپنے اولاد کیلئے کوئی جائدات نہیں چھوڑے تو ایسا شخص ہے جو صرف اپنے کے لیے نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی دردے درد رکھتا ہے اور سب کا خیال برابر کرتا ہے تو یہاں میں شیئر یاد آرہا ہے کہ دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا ورنہ تاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا تو اس سے آگے شروع کرتے ہیں کہ مستقعوں کی امداد و دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے مثال مثالیں سننے میں آئی ہیں سرسید کی جوا مرضی اور فیاضی صرف اسی میں محدود نہ تھی بلکہ ان کی مثال ایک پھل دار درست کسی تھی جو اپنے پھل سے اپنے سائے سے اور اپنی لکڑی سے غرص کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے بڑا خوبصورت مخصر شا اعتباس ہلتاو سنہاری نے لکھا ہے اور بڑی خوبصور مثال دی ہے کہ سرسید احمد خان صرف مستقعوں کی امداد اور دستگیری ہی نہیں کرتے تھے اس میں تو بہن سی مثالیں لکھی گئی ہیں بلکہ ان کی جوا مرضی ان کی فیاضی فیاضی جل کا سخی ہونا سخابت وہ اتنی زیادہ پھیلی تھی کہ ان کی مثال ایک پھل دار درخت کسی دی جا سکتی ہے بلکہ صرف صرف اے نے تو کہا ہے تو وہ ایک پھل دار درخت کسی تھی کہ ان کی جو درخت جو ہے اس کے پھل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتے ہیں لوگ اس کے سائے سے بھی فائد لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کی لکڑی سے بھی فائدہ لیتے ہیں یہ صرف درخت ہوتا ہے ایک پھل دار درخت ہے اب درخت جہاں اُبا ہوا ہے اس کو نہیں پتا کہ پھل مجھ سے کون توڑا ہے اس میں کہ اپنا جا غیر نہیں وہ سب کے لیے ایک جیسا فائدہ ہے سب کے لیے ایک جیسا موقع ہے فائدہ اٹھانے کا اور پھر یہ کہ اس کے سائے میں جو بھی آکے بیٹھتا ہے جو مسافر دوپ سے گرمی کی شدت سے گبرا کر فائدہ درخت کے سائے بیٹھتا ہے وہ اس کو برابر سائے پہنچ جاتا ہے تھندک پہنچ اس کو یہ فرق نہیں ہے وہ اپنا ہے یا غیر ہے اور پھر یہ کہ اس کی لکڑی سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو سرسل کی مثال ایسی ہی تھی کہ ایک پھل درخت کی طرح لوگ ہر طرح سے ان سے فائدہ لیتے تھے اور وہ فائدہ پہنچاتے تھے اس کے بعد مزتاف صاحب نے لکھتے ہیں کہ غریب پیشاوروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برطاو اس شخص کا تھا اس کا ایک ادنا صدوط یہ ہے کہ جب سے وہ مستقل طور پر علی گرد میں مقیم ہوئے مزدوروں کی مزدوری کا مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کے کا کرایا پیلے کی نسبت عموماً زیادہ ہو گیا وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع اور حوصلے سے بہت زیادہ دیتے تھے اور جہاں کہیں ان کا رہنا ہوا یہ لوگ ان کے نہائیت شکر گزار رہے اب یہ جو تعلیم ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے مذہب اسلام یہ وہی خوبصور بات ہے جو سرسل کی احمد احمد کی ذات میں تھی کہ وہ ہمارا دین کہتا ہے کہ جو آپ کو مال دیا ہے اس میں دوسروں کو بھی حصہ ہے اب وہ دوسرے کون ہیں وہ صرف اپنے نہیں ہیں یا صرف غیر نہیں ہیں صرف عشتدار نہیں ہیں کہا کہ فیاضی سبس پہلے اپنوں سے شروع کرو اپنے خاندان سے اپنے عشتداروں سے اگر آپ کا عشتدار کو بہن بھائی جو بھوکا مر رہا ہے اس کی مدد کرو جو بہت ضرورت ماند ہے مستقر کہ اس کی مدد کرو اور پھر کہا کہ اپنے سسپلے گھر سے بہن بھائیوں سے پھر عشتداروں میں دیکھو پھر کہا ہمسائیوں کو دیکھو ہمسائیوں سے بات پھر کہا غریبوں مسکینوں محتاجوں راہ گیروں ان کی مدد کرو تو سرسیحمد خان کی ذات میں یہی خوبی تھی وہ سارا کچھ کرتے تھے کہ علی گھر میں مستقر صاحب صاحب علی کریں کہ جب وہ علی گھر میں مستقل طور پر مقیم ہو گئے تو پھر مزدوروں کی مزدوری اور گاڑیوں کے قرائے جو تھے وہ بڑھ گئے اب سرسیحمد خان کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو ان کی توقع سے بھڑھ کے انہیں دیا کرتے تھے کہ ایک مزدور کے ساتھ تیہ ہے اس کی مزدوری تیہ کر لی ہے اب اس مزدور نے جب کام ختم کیا ہے تو اس کو مزدوری کے علاوہ کچھ زیادہ دے دنا تاکہ اس کی کچھ مدد ہو جائے خوش ہو جائے اور اس طرح سے جب کبھی سفر کرتے تھے تو جو ڈرائیور حضرات تھے ان کو زیادہ دے دنا جس طرح رکشے والے ہیں ٹیکسی والے ہیں انہیں کرایت تیہ ہوا ہے اس سے بھڑھ کے ان کو دے دنا ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ رہے تو لوگ ان کے بڑے شکر گزار رہے تھے بڑے خوش رہتے تھے اور پھر علامہ جبار لکھ رہے ہیں سوری التاف سے انہائی لکھتے ہیں کہ سرسید کی ایک دوست ایک زمانے میں ان کے خانگی اخراجات کا حساب دکھا کرتے تھے ان کا بیان ہے کہ جب مہینہ ختم ہوا میں تمام اخراجات کا مخصر گوشوارہ بنا کر ان کو دکھانے کے لئے لے گیا سرسید نے کہا بس مجھے دکھانے کوئی ضرورت نہیں یوں ہی چلنے دو میں دیکھوں گا تو نہ حق میرے دل کو صدمہ ہوگا حق یہ ہے کہ جو شخص دن رات دن اوروں کی صلاح و فلا میں لگا رہے گا وہ اپنے خانگی انظام کی طرف کیوں کہ متوجہ ہو سکتا ہے دیکھانا اسی بات ہے ہم جو اپنے گھروں کا نظام چلاتے ہیں اخراجات ہم نے دیکھ بال کے کرتے ہیں ہر چیز کا حساب رکھتے ہیں ہمیں پتا ہے کہاں کیا خرچ ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں صرف اپنے خانگی انظام کو دیکھنا ہے معاملات کو دیکھنا ہے ہمیں دوسروں کے طرف دیان دینے کے پاس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہمیں ضرورت محسوس نہیں کرتے جبکہ کرنی چاہیے یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ سرسرک زمانے میں اپنے خانگی اخراجات کا خود نہیں خیال کرتے تھے بلکہ ان کا ایک دوست تھا جس کے ذمہ انہوں نے یہ سارا اخراجات لگائے تھے کہ آپ نے یہ سارے معاملہ دیکھنے ہیں اور ان کو دیتے رہتے ہیں اب جب مہینہ ختم ہوا تو ان کا دوست پورا حساب تبلکھ کے گوشورہ بنا کے اپنی امام داری سے سرسرک کو دکھانے کے لیے آیا کہ یہ آپ مہینے کا جو آپ نے خرچ دیا تھا اس کا یہ خرچ فلان فلان مادے میں خرچ ہوا ہے تو آپ نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ وہ دیکھنے بیٹھ جائیں کہاں کم خرچ ہو کہاں زیادہ ہوا ہے کتنا کہاں ہوا ہے اس میں تنقید شروع کر دیں نہیں آپ نے کہا کہ بس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یوں ہی چلنے دو جساں چل رہا ہے نے چلنے دو میں دیکھوں گا تو نہ حق مجھے دکھ ہوگا تکلیف ہوگی اور یہ ہوتا ہے ہم بھی گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں اخراجات چل رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جہاں کہیں بریک لگا دی اور یہ دیکھنا شروع ہوگئے ایک اس مادے میں کیا خرچ ہوا ہے تو بہت سارے باتوں میں بحث شروع ہو جاتی ہے اور پھر دکھ ہوتا ہے دل کو کہ یہ یہاں کیوں اتنا خرچ ہوا ہے یہاں کیوں ہوا جب تک نہ لیکھے تو سکون ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے دکھاؤ نہیں جب میں یہ دیکھوں گا تفسیر میں جاؤں گا تو مجھے صدمہ ہوگا دکھ ہوگا ٹھیک ہے تو جب تفسیر ہاں لکھتے ہیں کہ حق تو یہ ہے وہ اپنے گھر کے اتنی باریکیوں میں کہہ جاتے ہیں وہ تو دوسروں کی اصلاح و فلاح میں لگے ہوئے تھے وہ صرف گھر کی نہیں گھر کے علاوہ وہ باہر کے لوگ جائے ہیں وہ غریب ہیں مسکین ہیں ضرورت مند ہیں محتاج ہیں مستق ہیں ان کی دستگیری میں لگے ہوئے ہیں ان کی امداد میں لگے ہوئے ہیں تو ایسا شخص اپنے گھر کے خانگی معاملہ کی باریکیوں میں کہاں پڑھ سکتا ہے اور پھر کہا سنیکسٹ پیرا گراف میں کہ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا یہ بھی سرسید کے ان اصاب میں ستھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے اگرچہ سرسید فطرتا نہایت آلی ظرف آلی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور افو اغواز افو اغماز ان کی اس رشت میں داخل تھا مگر ان کی ابدائی روک ٹوک اور اس نے ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کا طبیعت میں اور زیادہ راست ہو گئے تھے نیک اور آقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بار ڈال دی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ برو کی برائی سے بلکل درگزر کی جائے اور اگر بدلہ لینے کا خیال ہی ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے اسی نے لڑک پر یہ سبق دیا تھا کہ برائی کرنے والوں کو سب برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے بڑے خوبصور بات ہے تو اس پیرا گراف میں عطاق سنر حالی جو سرسر کی ذات کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں تو اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں اور مخالفوں سے انتقام لینے یا بدلہ لینے کا ارادہ نہیں دل میں کیا کبھی نہیں سوچا بلکہ ان میں بڑا تحمل تھا بڑی برداشت تھی تو یہ نبیویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ انہوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ فاتح مکہ ہوئے تو فتح مکہ کے موقع پر اپنے مخالفوں اور دشمنوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا ایکسلی جو لوگ اپنی ذات کو آگے نہیں رکھتے صرف اپنے نہیں جیتے بلکہ دوسروں کے لیے جیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں تو وہ لوگ کبھی بھی اپنی ذات کے لیے دوسروں سے بدلہ انتقام نہیں دیتے اس طرح کے ایک واقعہ حسد علی کی زندگی کا ہے کہ حسد علی کرم اللہ وجہ ایک جنگ میں دشمن کے سینے پر سبار ہیں اور اس کو قتل ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے آپ کے چیرہ مبارک پر تھوک دیا اس کا تھوک نہ تھا کہ آپ فوری اس کے اوپر سے اس کے سینے سے اتر آئے ہیں تو وہ بڑا حیران ہوا اب اگر وہاں اسے قتل کر دیتے تو لکھنے والا لکھتا کہ جب دشمن نے اس کے اوپر تھوکا تو وہ اور زیادہ تیش میں آگے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا تو یہ پھر عمل ان کا اپنی ذات کے لیے ہو جاتا جبکہ ان کا ہر عمل اللہ کی رضا فشودی کے لیے تھا وہ تو جنگ جو جہاد لڑ رہے تھے وہ بھی اسلام کے لیے تھا تو وہ تو دین کے لیے لڑ رہے تھے اور دشمن کو جو دین کا دشمن تھا اس کو ختم کرنے والے تھے لیکن جو ہی اپنی ذات درمیان میں آگئی تو اس کو چھوڑ دیا تو یہی باہر ہم دیکھتے سرسید کی ذات میں بلکل اسی سنت پہ جل رہے ہیں کہ کبھی بھی مخالفوں سے انتقام یا بدلہ لینے کا ارادہ نہیں کیا تو یہ ان کی بہت بڑی ایک خوبی تھی جو ان کی ذات میں اور خوبیوں کے ساتھ مسلک تھی تو سرسید احمد خان فطرتن یعنی ان کی نیچر میں تھا فطرت میں تھا کہ بہت آلی ذرف تھے فراہ دل تھے اور آلی حوصلہ تھے بہت بڑے حوصلہ کے مالک تھے اور افو ہماز اف کہتے ہیں اف کہتے ہیں ماہ کرنا اگماز کہتے ہیں نظر انداز کرنا یعنی وہ دوسروں کی غلطیوں کو ماہ بھی کرتے تھے اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز بھی کرتے تھے اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ان سے پیار کرتے تھے وہ کریب رہتے تھے افو ھگماز دلدہ ان کی과목 فطرت ان کی طبیعت میں فطرت میں شامل تھا قدرتی طور پر موجود تھا مگر ان کی عبدائی روکٹوں وہ اس نے ترتیب سے جب بچوں کو بچپن میں ہم کسی بات سے روکتے ٹوکتے ہیں تو یہ ان سے ہماری کو دشنی نہیں ہوتی ہم ان کے مخالف نہیں ہوتے بلکہ ہم ان کا بھلا چاہتے ہیں ہم ان کی پرورش کرتے ہیں اور بچپن میں اگر کسی کو بچے کو روکا ٹوکا نہ جائے تو پھر بڑا ہو کے وہ ایک اس جنگلی جھاڑی کی طرح ہوگا جو بے ترتیبی سے بڑی ہوگی اس میں کوئی حسن نہیں ہوگا خوبصورتی نہیں ہوگی تو اسی لیے بچوں کو بچپن میں ڈانٹتے ہیں جس طرح ایک بڑھتے ہوئے پودے کو خوبصورت بنانی کے لیے اس کی کانٹ چانٹ کی جاتی ہے اس کا خیال رکھا ہے تاکہ وہ بڑا ہوتا خوبصورت ہی لگتا رہے تو اس لیے بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے ٹوکا جاتا ہے رکھا جاتا ہے مختلف باتوں سے مختلف کاموں سے کہ ان کی شخصیت خوبصورت بنے اور سب کے سانے خوبصورت نظر آئیں تو ابتائی روک ٹوک اس نے ترتیب سے یہ تمام ملکات ملکات کے صلاحیتیں ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہوگئے تھے راسخ ہوگئے تھے اور پختہ ہوگئے تھے یعنی بچپن سے ان کی تربیت کی تھی ان کی ماں نے اور جب بچپن سے جو تعلیم دی تھی روک ٹوکی تھی اس سے ان کی ذات میں یہ خوبیاں اور زیادہ نمائیں اور پختہ ہوگئے تھے اور نیک اور آقل مانے آقل کہتے ہیں اقل مند ان کی ماں بہت نیک تھی بہت دانچ مند تھی بہت اقل مند تھی جنہوں نے اتنی خوبصورت اپنے بچے کی تربیت کی تو ان کی کہا کہ نیک اور آقل مانے بیٹے کے دل میں یہ بار ڈالی تھی بچپن سے یہ سکھا دیا تھا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے کہ جو لوگ آقل سا برائی کرتے ہیں ان کو نظر انداز کیا جائے ان کو معاف کر دے جائے اور اگر بدلہ لینے کا خیال ہی ہے تو خود بدلہ لینے کیا ضرورت ہے تو پھر اپنے معاملات اس اللہ تعالی پر چھوڑ دیا جائے جو زبردست بدلہ لینے والا ہے اور زبردست انتقام لینے والا زبردست انصاف کرنے والا میرڈ پہ ہر کام کرے گا تو کہا کہ اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دیا وہ کبھی بھی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا مظلوم کا ساتھ انصاف کرے گا نانصافی نہیں کرے گا اس پر چھوڑ دیا جائے کہا اللہ تعالی تو ہی ان کو سمجھا میں تیرے پر یہ معاملات چھوڑتا ہوں تو دیکھیں وہ کس خوبصورتی سے انصاف سے معاملات کو حل کرے گا اسی نے لڑپن میں یہ سبق بھی پڑھایا تھا تو برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا گا یہی بات ہے کہ اگر آپ کو کس نے گالی دیا ہے اور آپ بھی گالی دیتے ہیں دونوں میں کیا فرق رہا گیا وہ انسان برا ہے اس کا کام ہی ہے اور آپ نے وہی کام کرے تو آپ بھی اس جیسے ہی ہو گئے تو اس چیز سے اس کی ماں نے بچپن سمجھایا کہ بیٹا اس چیز سے بچنا ہے جتنا بچو گے اس سے ہی اچھے رہو گے تو اسی وجہ سے ان کی ذات میں اتنی زیادہ خوبیاں پختہ ہو گئی تھی اور خوبصور شخصیت کے مالک تھی سرسیت کو اس وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دینمی ترقی کے لئے کوشش کرتے تھے عمرہ سے ملتے تھے حاکمان وقت سے مل جور رکھتے تھے اور دنیا داروں کے سے زندگی بسر کرتے تھے کہا جا سکتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے تھے اب الطاف سے نہیں لکھ رہے ہیں کہ ان کے زندگی گزارنے کا جو رنگ ڈنگ تھا جو طریقہ تھا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی دینمی ترقی کے لئے تو کوشش کرتے ہی رہتے تھے ہم نے پہلے بھی پڑھا اور میں نے پلاس ٹیکشن میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کی جو حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی جنگ ازادی کے بعد جب حکمران قابض ہو گئے انگریز تو انگریزوں نے مسلمانوں سے دشمنی شروع کر دی ان کے لئے بہت سے مشکلات پیدا کر دی ان کو معاشی طور پر بہت کرش کیا گیا انہیں تعلیمی اور سائنسی علوم کے تبار سے بہت پستی میں نکیلا جا رہا تھا تو اس وقت یہ سرسری احمد خان تھے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا تھا اپنی قوم کو کہ تم لوگ خبرانوں کے ساتھ کھولے عام دشمنی نہ دباؤ جو ہے اس وقت دل پر رکھو اور اگر کن دشمنی دباؤ گے تو تمہیں اور پسٹی میں دیکھنا جائے گا اور پھر اس وقت میں جو علماء حضرات تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا فتوہ دے دیا تھا کہ انگریزی تعلیم کو پڑھنا غیر تعلیم لینا انگریز سیکھنا بولنا گناہ ہے تو مسلمان بہت پیچھ جا رہے تھے جبکہ اس وقت جتنے سائنسی علوم آ رہے تھے جو ترقی کی طرف لے جانا تھا جنہوں نے دنیا جا رہی ترقی کی طرف وہ سب انگریزی میں تھے تو اس طرح سے مسلمان پیچھے رہ رہے تھے تو سرسیل نے سمجھایا کہ نہیں تمہیں انگریز سیکھنی ہے دین کوئی امانت نہیں کرتا تب یہ تم لوگ ترقی کرو وقت کے ساتھ چلو گے ورنہ دوبارہ اپنے کھوئے مقام کیسے حاصل کر سکھو گے تو الطاقہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھ رہے ہیں کہ عمرہ سے ملتے تھے حاکمانے وقت سے میل جول رکھتے تھے انگریزوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا ان کا ان کی محفلوں میں بیٹھتے تھے ان سے ایک دوستانہ رویہ تھا ان کا اور اسی رویہ کی وجہ سے وہ ان کی غلط فہمی کو بہت حد تک ختم کرنے میں کامیاب تھے کہ مسلمان ہی نہیں صرف جنگ ازادی کے ذمہ دار باقی قومیں بھی برابر کی شریک ہیں اور اس طرح سے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ایک بہت بڑی خلش تھی وہ ختم ہوتی نظر آئی تھی ہمیں سر سیانت خانے کوشنوں سے اور پھر کہہیں کہ وہ دنیا داروں کی سے زندگی ازارتے تھے ظاہری طور پر جو دیکھتا وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ دنیا دار ہیں یہ تو انگریزوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے یہ تو میفلو میں بیٹھتے ہیں دوستوں میں گرشپ کرتے ہیں لیکن کہہ رہے ان کی زندگی پر اگر آپ نظر غائر ڈالیں گے تو بھی راب پاندہ چلے گا کہ عام معنوں میں ان کو دنیا دار کیا سکتے ہیں لیکن اصل میں وہ دنیا دار تھے نہیں یہ شخص کے ذات میں جو انہیں خوبیاں اور صاف پڑی ہیں وہ دنیا داری کے نہیں ہیں دنیا دار آدمی صرف اپنی ذات کے لئے جیتا ہے وہ دوسروں کی خبرگیری نہیں کرتا وہ محتاجوں کی دستگیری نہیں کرتا وہ راہ گیروں کی مدد نہیں کرتا وہ تو صرف اپنی ذات لئے جیتا ہے لیکن سر سے ایسے نہیں تھے تو آگے لکھتے ہیں حضرت آسن حالی کہ یہ شخص اپنے فرائز کے سوا جن کا وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا دار حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا باوجود وقتی مایوسی کے جو اس کو مسلمانوں کے طرف سے تھی اور جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صوبتوں میں نہائیت افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اس کی کوششیں آخر درم تک برابر جاری رہیں یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کا جو دور تھا اس کے بعد ہی ہمیں علامہ اقباب اور قائد اعظم کی کوشیں نظر آتی ہیں اس سر سے ہم ان سے پہلے تھے اور برابر کوشنیں کرتے جا رہے تھے بلکہ ان کا آخری جو دور ہے اس میں علامہ اقباب اور قائد اعظم موجود تھے اور اس ملک کے ساری اپنے اپنے طور پر کوشیں ہو رہی تھی لیکن کیونکہ علامہ اقباب اور قائد اعظم جو ہیں وہ اٹھار سو ستتر اور چھتر میں ان کے پیدائش ہے تو یہ اٹھار سو ستاون کے بعد کا حلات ہیں جو آستہ آستہ اس طرف چلے گئے تو پہلی کوشش یہ ہے سر سید احمد خان کی یہ بڑے بہت بڑے محسن ہیں مسلمانوں کے اور ان کی کوشیں تحریک چلتی گئے کہ انہیں نے بہت کوشش کی لیکن کہہ رہے یہ پھر بھی مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر مایوس تھے انہیں بہت سا لٹریچر بھی لکھا جس کو پڑھ کر مسلمان بہت ساری جو غلط سہمیوں کا شکار ہیں اس سے باہر نکل آئیں اور یہ جانے کہ جب تک وہ کھلا کھلا دشمنی سے باز نہیں آئیں گے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے لیکن مسلمان جذباتی قوم ہیں اور علماء حضراء کا بڑا کردار ہے جو ان کو اصل دیکھنے نہیں دیتے تھے کہ یہ اپنے جذبات کی روح بہتے جا رہے تھے اور سرسید کی تعلیمات اور ہدایات کو کوئی خاص اہمیت نہ دیتے تھے تو ان کی حائطی نہیں بدلی اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ صوبتوں میں پرائیویٹ محفلوں میں جہاں دوستوں میں پاہل کہیں بیٹھتے تھے تو اگر ذکر ہوتا تو وہ افسوس کرتے تھے کہ ہمارے مسلمان جو ہیں ان کی حال بہت ابتر ہو چکی ہے اور یہ مزید پستی کی طرف جا رہے ہیں یہ اپنے آنگوں بدلنے کی کوشش نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہی کی ہمت اور اس ہی کا حوصلہ تھا جو ان کی زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ان کے ساتھ ہی چلا گیا اور یہی یہ ان کیس بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم بھی پھر ان سے ایک دفعہ مایوس ہو گئے تھے اس قوم سے لیکن یہ علامہ اقبال تھے جو مایوس نہیں تھے اور انہوں نے قائد اعظم کو کنونس کیائل کیا تھا کہ قائد اعظم آپ ہی وہ رہنماء ہیں دانشور رہنماء ہیں جو ان لوگوں کو قوم بنا سکتے ہیں اور ان کو خواب غفلت سے جگا کے میند اور کوشش کی راہوں پر لگا سکتے ہیں اور آپ کی رہنمائی میں رہ کر یہ لوگ کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ورنہ اس قوم کی جو حالت ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے تو تاب صلی اللہ علیہ لکھتے ہیں آخری دو لائنے دو سطریں جو اس سبق کا آخر ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا تو لوگوں کو دنیا سے نفرے دلاتے ہیں اور خود مالا دولت جمع کرتے ہیں بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید محوم پر شاید قوم دلوی زلت سے نکلے اپنے دن تن من سب قوم پر قربان کر گیا تو وہ خود ساس نہیں تھے یعنی کہ آپ صرف اپنے ذات کو نہیں سوچتے خود غرض نہیں تھے دنیا دار نہیں تھے ورنہ وہ یہی سوچتے کہ مجھے کیا ہے ہیتہ سمجھانے کوش کرنے کے بعد یہ قوم نہیں سمجھ رہی تو وہ قرآن کش ہو جاتے لیکن نہیں انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس قوم پر کہ یہ قوم جو ہے یہ اس پستی سے ذلت سے باہر آئے تو عام لوگ کی طرح نہیں تھے عام لوگ جو دنیا دار ہیں وہ دوسروں کو نفرد دلاتے ہیں اس دنیا سے واضح کیا سب کچھ کرتے ہیں لیکن در پردہ پسے پردہ وہ خود مالہ دولت کٹھا کرتے ہیں اپنی ذات کے لئے کٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ منافقت کرتے ہیں سب سے انہوں نے ایسے نہیں تھے مہوم امید ہے مہوم ایک حلق کی سے معمولی سی قوم امید تھی ان کو کہ یہ قوم اس ذلت بری حالت سے باہر آ سکتی ہے تو اس امید پر رہ کر انہیں اپنا دن تن من سب کچھ قوم کے لئے قربان کر دیا اور آخری دم تک قوم کی بھلائی کے لئے کوشش کرتے رہے تو آج کے لئے کتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ